السلام علیکم جی ویڈیو میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی امید کہتی ہوں کہ آپ خیر وافت کس سے ہوں گے یا اللہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا کر سانے مرزا نے اپنے دل کا حال دنیا کے سامنے رکھ دیا کچھ چیزیں ایسی شیئر کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ فیصلے کر رہی ہیں جس میں وہ اللہ تعالی سے رہنوائی طلب کر رہی ہیں بیٹے کے ساتھ خوبصور زندگی گزار رہی ہوں مجھے ٹوٹنے سے ڈر لگتا ہے مجھے اب ٹوٹنے نہ دینا میں نہیں چاہتی کہ میں ٹوٹوں اور دنیا کے سامنے آؤں سانے مرزا ایک بڑی خوبصورت عورت ہیں انہوں نے کچھ چیزیں شیئر کی آج کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے آپ کو بڑھ کے بتاؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ کس فیصلے کو وہ اللہ پہ ڈال رہی ہیں لوگوں کے ساتھ وہ کیا شیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کیا سنیک پیک دے رہی ہیں کہ لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں آخذ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ریکویسٹ اگر بھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لی جگہ اس سے ہماری خواصلہ اوزائیو ہوتی سانے مرزا نے ہمیشہ اپنے دل کی باتیں سوشل میڈیا پہ شیئر کی ہیں لیکن انڈریکٹ میسیج دے کر انہوں نے یہ باتیں شیئر کی ہیں دوسری شادی کی طرف وہ بار بار اشارہ دے رہی ہیں اظہار کر رہی ہیں شویب ملک تو تیسی شادی کر کے سائٹ پہ ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میرا تو پاکستانی ٹیم سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے کوئی موڈ نہیں ہے ان کے ساتھ کبھی کھیلنے کا یہاں پہ کچھ بھی کرنے کا میں تو باہر جا کر آرام سے ڈالرز کماؤں گا لیکن سانیا نے ثابت کیا کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ بھی ہیں اپنے ملک کو بھی ڈیپیزنٹ کر رہی ہیں ان کو اپنے ملک سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اور ان کا ملک ہی ان کے لئے سب کچھ ہے شویب ملک پاکستان پاکستان کرنا پڑتا تھا کیونکہ ثانیا کی انسکشنز تھی کہ آپ ملک کے بغیر کچھ نہیں ہوتے جیسے ہی تیسی بی بی آئی اس نے کہا جی پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے پیسہ ہی دین ایمان ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ثانیا کی سب پریورٹی ان کا ملک ان کے اپنے اور اظہان ہے دوسری شادی کا فیصلہ اظہان کے سامنے جو ہے اس کے چھوٹے رہتے ہوئے انہوں نے کرنا ہے کیونکہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا بیٹیا جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ثانیا مرزا وہ بھی ایک سنگل پیڈنٹ آپ کی پرورش کر رہا ہوں تو اور زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے ثانیا مرزا نے جی ایک دعا شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یا اللہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے ٹھیک کر دے اگر میں غلط فیصلہ کرنے لگوں تو مجھے رہنمائی عطا کر اگر میں ہار مان جاؤں تو مجھے ٹوٹنے نہ دینا مجھے ٹوٹنے سے بچا لینا ثانیا مرزا جی دوسری شادی کا فیصلہ جل بازی میں نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ محمد شامی کا رشتہ بھی آیا تھا انہوں نے اس لئے انکار کیا کہ ان پر تو پہلے ہی ان کی بیوی پر مارک اٹھائی کا الزام ہے جو پہلے غلط ہی وہ کر چکی ہیں کیونکہ پہلی بیوی جو شویب ملک کی تھی ہنڈیا سے ہی تھی وہ الزام لگاتی تھی کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے مارتا ہے پیٹتا لیکن وہ ریڈ فلیک تھا پھر بھی نہیں سوچا پیار میں بندہ پاگل ہوتا ہے اس نے کہانی سنا دی جھوٹا کر دیا اس لڑکی کو لیکن اب ساری عورتیں تو جھوٹی نہیں ہو سکتی تو اب وہ کوئی ایسا ریڈ فلیک جہاں پہ ان کو نظر آئے وہ نہیں وہاں پہ جانا چاہتی تو وہ بڑا سوچ بیچار کرنے کے بعد جو ہے فیصلہ کر رہی ہیں کیونکہ اب ان کی زندگی کے ساتھ ایک معصوم سوچہ ازہان بھی جڑ چکا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنا چاہتی ہے سانیہ مرزا اس وقت جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میں زندگی کے بہترین رکھ سے گزر رہی ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ بہترین ٹائم گزار رہی ہوں انہوں نے ازہان کے ساتھ کچھ تصویریں شیئر کی ہیں جنہیں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سانیہ مرزا اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ پرسنل لائف میں بھرپور توجہ دے رہی ہیں اپنے بیٹے کو سانیہ نے صرف اپنی اور ازہان کی نجی کچھ تصویریں شیئر کی ہیں جس میں وہ کافی شرارتی موڈ میں نظر آ رہے ہیں وہ بچہ جو اس کا باپ توڑ کے اس کو چلا گیا تھا آج وہ بچہ اپنے نان کے اپنی فیملی اپنی ماں کی وجہ سے انتہائی خوشکوار موڈ میں نظر آ رہا ہے ماشاء اللہ جہاں شوئے ملک نے طلاق کے بعد سنہ جاویز سے دوسری شادی کی دوسری شادی مطلقہ کریں دوسری شادی نہیں کی دوسری شادی کی وہیں پر جو ہے جو سانیہ مرزا ہے فوکس کر رہی ہیں ان کا فوکس آدمی نہیں ہے ان کا فوکس شادیاں نہیں ہے وہ فوکس کر رہی ہیں اپنی ٹینس اکیڈمی پر اپنے بیٹے پر اپنی فیملی پر اور اکیلے اپنے بیٹے کی پرورش کر رہی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ زندگی میں کچھ لوگوں کے لیے priority جو ہوتی ہے آدمی اور عورتے ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے لیے priority ان کی فیملی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی priority جو ہے ان کا کام پلس فیملی ہوتی ہے تو سانیہ اس وقت یہ فوکس کر رہی ہے اپنی فیملی پر اپنے بیٹے کی پروری شوٹ کو زیادہ اچھی طریقے سے کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ باپ نہیں ہے باپ کے لیے جب وہ سوال پوچھتا ہے سوشل میڈیا پر تصویریں دیکھتا ہے تو باپ تو کسی اور دھنمیں کسی اور عورت کے ساتھ یعنی کہ اپنی تیسی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ لگاو ہے کومنٹ سیکشن میں جا کے سرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے پیسہ آپ کی فیملی آپ کا کریئر یا آپ کی فیملی پلس کریئر یا کچھ لوگوں کو آدمی اور عورتوں کا شوق ہوتا ہے تو کیا یہ شوق اکھنا ٹھیک ہے نئے رشتے بنائے جائیں پرانے رشتوں کو توڑے جائیں ضرور کومنٹ کرے گا ریکویس سے چینل کو سبسکرائب کر لی جائیں